بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ نولج ایوینیو میں خوش آمدید ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سوال نمبر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزے کس ماہ میں رکھتے تھے الف سفر کے مہینے میں بے شابان کے مہینے میں جین شوال کے مہینے میں یا دال ذلحج کے مہینے میں اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزے ماہ شابان میں رکھتے تھے سوال نمبر دو ہے وہ کون سی دو نمازیں ہیں جن کے خاص احتمام کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاقید فرمائی الف فجر اور عشا کی بے مغرب اور عشا کی جیم فجر اور عصر کی دال عصر اور مغرب کی درست جواب ہے آپشن جیم فجر اور عصر کی نمازوں کی سوال نمبر تین ہے ایسے کون سے واحد نبی ہیں جنہیں قرآن کریم میں ان کے نام کے علاوہ صفاتی ناموں سے بھی پکارا گیا ہے الف حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیم حضرت عیسی علیہ السلام دال حضرت موسی علیہ السلام درست جواب ہے الف حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال نمبر چار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے کی بکریاں چرائیں الف بنو تیم بے بنو ساد جیم دونوں یا دال ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا درست جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو ساد کی بکریاں چرائیں درست آپشن ہے آپشن بے بنو ساد سوال نمبر پانچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو مہر میں کتنی اونٹنیاں دیں الف دس اونٹنیاں بے پندرہ جیم بیس یا دال ان میں سے کوئی نہیں درست آپشن ہے آپشن جیم بیس اونٹنیاں سوال نمبر چھے ہے شاہِ عرب کن کو کہا جاتا ہے الف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیم حضرت اسمائیل علیہ السلام کو یا دال حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اس کا درست جواب ہے آپشن الف شاہِ عرب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے سوال نمبر ساتھ کون سا فرشتہ روز قیامت زمین کو لپیٹے گا الف حضرت اسرافیل علیہ السلام بے حضرت جبرائیل علیہ السلام جیم حضرت ریافیل علیہ السلام یا دال حضرت اسرافیل علیہ السلام تو اس کا درست جواب آپشن جیم ہے حضرت ریافیل علیہ السلام سوال نمبر آٹھ سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغاں کن صحابی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا الف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے حضرت تمیمداری رضی اللہ عنہ جیم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دال ان میں سے کوئی نہیں درست جواب ہے بے حضرت تمیمداری رضی اللہ عنہ نے حضرت تمیمداری رضی اللہ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں ہی سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغاں کیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے سوال نمبر نو بنی اسرائیل میں آخری رسول اور نبی کون تھے الف حضرت دعود علیہ السلام بے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیم حضرت اسمائیل علیہ السلام یا دال ان میں سے کوئی نہیں درست جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپشن بے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال نمبر دس بنی اسرائیل میں سب سے پہلے نبی کا نام بتائیں الف حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیم حضرت یاکوب علیہ السلام دال ان میں سے کوئی نہیں درست آپشن ہے آپشن جیم حضرت یاکوب علیہ السلام سوال نمبر گیارہ ہے انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو کیا کہا جاتا ہے علف مشاہدات بے نظریات جیم تفکرات یا دال اقائد تو اس کا درست جواب ہے انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو اقائد کہا جاتا ہے آج کی ویڈیو کا سوال نمبر بارہ ہے شرک کے لغوی معنی کیا ہیں علف حصہ داری بے انکار کرنا جیم ماننا یا دال پوجھنا تو اس کا درست جواب ہے آپشن علف حصہ داری شرک کے لغوی معنی حصہ داری ہیں سوال نمبر تیرہ انبیاء کرام نے تبلیغ کا آغاز کس عمر سے کیا علف نماز بے مساوات جیم آزادی یا دال اقائد کی اصلاح درست جواب ہے آپشن دال انبیاء کرام نے تبلیغ کا آغاز اقائد کی اصلاح سے کیا تھا سوال نمبر چودہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان زوجہ کا نام بتائیں جو حضرت حارون علیہ السلام کی نسل سے تھی علف حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جیم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ دال ان میں سے کوئی نہیں درست جواب ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سوال نمبر پندرہ غزوہ خندق کے موقع پر کون سے قبیلے نے مسلمانوں سے بد اہدی کی علف بنو کین کا بے بنو قریزہ جین بنو نزیر دال ان میں سے کوئی نہیں اس کا درست آپشن ہے بے بنو قریزہ سوال نمبر سولہ قرآن مجید میں کتنے غزوات کا ذکر آیا ہے علف چار بے آٹھ جیم دس یا دال بارہ درست آپشن ہے آپشن دال بارہ قرآن مجید میں بارہ غزوات کا ذکر آیا ہے سوال نمبر سترہ غزوہ خیبر کا ذکر قرآن مجید کی کون سی صورت میں آیا ہے علف سورہ آل امران بے سورہ فتح جیم سورہ توبہ یا دال سورہ مائدہ اس کا درست جواب ہے آپشن بے سورہ فتح سوال نمبر اٹھارہ ہے غزوہ خیبر میں کون سے صحابی زہر آلود گوشت کھا کر شہید ہوئے علف حضرت سعی رضی اللہ عنہ بن عبادہ بے حضرت بشیر رضی اللہ عنہ بن برا جیم داہیا قلبی رضی اللہ عنہ دال ان میں سے کوئی نہیں درست چواب ہے آپشن بے حضرت بشیر رضی اللہ عنہ بن برا سوال نمبر انیس ان غزوات میں سب سے زیادہ کس غزوہ میں مال غنیمت ہاتھ آیا علف غزوہ بدر بے غزوہ طائف جیم غزوہ ہنین دال ان میں سے کوئی نہیں کریکٹ آپشن ہے غزوہ ہنین سوال نمبر بیس ہے غزوہ بدر میں کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا علف حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ جیم حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن عبادہ دال ان میں سے کوئی نہیں اس سوال کا دوست جواب ہے آپشن بے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ ویورز امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کو لائک کر دیں شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں اللہ حافظ